جب آپ فارتیز دنٹا پارٹی کے راستے اتھاکش تھے تو آپ نے اپنی بیٹے کا ٹکٹ کار دیا تھا ایسا ہوا دوہجاستات میں بیران سبا کا چناؤ تھا اتفردیش کا تو سری کلیانڈ شنگ جی آج بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم سے آدھنی کللہ جی مصر ہمارے گورنڈر ہیں سبے راجستان کے یہ سب لوگ وارنسی کے ایک بیران سبا چھتر تھے ہمارے بیٹے پنکچ کا نام لے کر آئے تھے تو میں الیکسن کمیٹی کو شیئر میں ہی کر رہا تھا کیونکہ میں ادھاکش تھا اس میں پارٹی کا اٹل جی اڈوانی جی دونوں لوگ ہمارے خگل بگل ویٹھے تھے تو میں نے ریسوس کر دیا میں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دوں گا تو اٹل جی جس پکار کا سبھاؤ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈشنٹ نوٹ کر لیا جائے الیکسن کمیٹی میں میں سہمت نہیں ہوں اس سے تو اڈوانیج بھی بول دیا سب نے کہہ دیا کہ ساتھ ہمت اور انانت کمار جن کی ابھی شوارگواس ہو گیا اپنے کولیگ تھے وہ سیکریٹی تھے ہمارے الیکسن کمیٹی ان کو کہہ دیا جاؤ گوشنا کر دو گوشنا کر دی تو جس سلام کو گھر میں گیا گھر تو پنکچ آئے پیر چھونے تو میں نے آشیروات نہیں دیا تو بہت دکھی ہوئے اپنی ماں سے جا کر کہا تو ماں ہی ان کی ہم سے بھیڑ گئیں تو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے میں سیمبل نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے سب ہی سمان ہے تب پنکچ اس کے بعد آئے پنکچ نے بہت صحیح ہم سے کام لیا ہے میں پنکچ کی تعریف کرتا ہوں بہت دھہر سے کام لیا انہوں نے کہا پاپا آپ نہیں چاہیں گے تو میں شناو نہیں لنوں گا آنکھوں میں آسو تھرے لیکن کہا انہوں نے کہ آپ نہیں چاہیں گے نوملی پتا بڑا نیتا ہو تو بیٹے کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے تو نقصان کر دیا ان کا نہیں اپنے ہاتھ سے بلکل میں ٹکٹ اپنے بیٹے کو ادھیکش رہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس پر سگنیچر نہیں کر سکتا ہوں یہ تو بعد میں آپ تو ہمارے پردان منتری جی ہیں اس میں ادھیکش ہمارے آج کی جو گریہ منتری ہیں امیت سازی ہوا کرتے تھے وہ لوگ بھی میری بات سن رہے ہوں گے کسی سے آج تک جیون میں نے کبھی نہیں کہا ہے ان لوگوں نے سویم ہی فیصلہ لیا ہے میں نے نہیں کہنا کبھی نہیں کہا میں تو ستاروین کو اس سے بولنا ہوں میں نے دیکھا کہ پردان منتری جی نے تو آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں نیراج ان کو ایک سرٹیفیکٹ ایشو کی ہے ابھی پچھلی ہفتے انہوں نے کہا موڈی کے وکسد بھارت سنکلپ کے نمبر ون ایمبیزڈر ہیں نیراج سنگھ ہے اب کیا کرے آپ ان کی بھی کبھی تاریف نہیں کرتے کبھی بات نہیں کرتے نہیں نہیں اپنا بیٹا کسی کو خراب تو لگتا نہیں اچھا ہے وہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں سوشل پولٹیکل کافی تاریف موڈی جی نے ان کی کئے ان کے کام کے ایک ہفتے میں انہوں نے پچاس ہزار ایمبیزڈرز بنا دیئے وکسد بھارت کے ہاں میں نے بھی سنا بنا دیا آپ کچھ نہیں کرتے پربار کے لیے اس کے باوجود راؤل گاندھی سے جب سوال پوچھا گیا پربار وات کے بارے میں بنشبات کے بارے میں تو انہوں نے اس پترکار کو ڈاٹا اس سے کہا کہ آپ عمل شاہ سے پوچھو ان کو بیٹے کیا کرتے ہیں راجناہ سنگھ سے پوچھو وہ اپنی بیٹے کے لیے کیا کرتے ہیں پھر بہت دو ٹھوک سبدوں میں کہنا شاہوں گا رجل جی کی راجنیت ہے جیون میں میں نے کیا چاہے کسی نے جو پیٹ پیچھے کوئی بھگمار رام نہ ہی بچے تمہیں کیسے بچوں گا لیکن کسی کے آنکھوں میں دھول ہی ہوں کر میں نے کبھی راجنیت نہیں کیا